زیمیٹو ہے اس میں ایک پلیئر ایک پلیئر اس میں آپ ہیں یا کوئی بھی زیمیٹو سویگی کوئی بھی آن لائن پلیٹ فارم ہے دوسرے ہیں ریسٹران تیسرا ہے کنجیومر آپ نے کہا کہ اس کا ریزن ہے بہت بڑا کہ آپ کو بہت ہائی کمیشن دینا پڑتا ہے پر روحیت جی اب دیکھیں یہ ریسٹران بھی چاہی رہا ہوگا نا کہ میرا کھانا زیمیٹو کے ثروب بکے ورنہ پھر آپ ہٹ جائیے ان سے آپ اپنی آن لائن ڈیلیوری کریے لیکن چونکہ آپ کو زیادہ فوٹ پرنٹس ملتے ہوں گے آپ کو زیادہ آئی بالز مل رہے ہیں زیادہ آپ کا کوریج ہو رہا ہے تو یہ آپ کی بھی زورت ہے لیکن ان سب کے بیچ جو پیسہ وہ کنجیومر ہے دیکھیں ابی پین جی اس کے دونوں پہلو ہیں پہلا پہلو جو بارون کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک اکنومکس ہوتی ہے اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے مطلب اگر میں آج کے دن میں دیکھوں کنجیومر کا دو پہلو ہیں ایک تو ایک cost of convenience رہتا ہے کسی بھی چیز میں تو اگر آپ اس کو دیکھئے کہ اگر آپ گھر بیٹھ کے آپ کو کھانا مل رہا ہے تو وہ ایک cost of convenience ہے اس کے بجائے کہ آپ سٹور پہ جائیں اس میں آپ کو پیٹرول لگے گا پارکنگ کا خرچہ لگے گا تو اگر میں اس cost of convenience کو جوڑوں تو پکا cost of convenience کے حضاب سے پرائزنگ ہے دوسری طرف جیسے ورن کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی platform ہے وہ ان سب کی اپنی commission ہے تو اب ان سب کی اپنی commission کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایسا کیسا کرا جائے کہ ریشٹروں بھی پیسہ کمائے اور کنجیومر کو بھی مل جائے تو وہی ایک balance آپ کو maintain کرنا پڑتا ہے اب کینڈی کی بات ہے جیسے سوگی اوز امیٹو آج کے دن میں دیکھئے میں ایک پیچھے survey پڑھ رہا تھا جی ایم financial کا آیا تھا اور ہم last year جس میں کہا گیا کہ 80% ریشٹروں ایسے ہیں جو broadly الگ prize رکھتے ہیں سوگی اوز امیٹو سے اور وہ اسی لیے ہے because جو economics of order fulfillment ہے چاہے آپ کی 25% commission ہوئی چاہے packaging cost ہوئی چاہے gst ہوئی وہ ایک and کرتا ہے تو i think وہ اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے i think وہ balance کہیں نہ کہیں maintain کرنا ضروری پڑ جاتا ہے دونوں طرف سے کہ اگر consumer side سے دیکھوں تو ضرور ہاں اگر میں restaurant میں جانا چاہوں تو وہاں جا کے مجھے سستہ ملے گا پر اگر میں پوری cost of convenience اگر میں آج کے دن میں یہی چیز اسی restaurant میں جا کے کھانا چاہوں تو میرے کو جانے کا خرچہ لگے گا parking کا خرچہ لگے گا اور باقی خرچہ بھی لگے گا تو آپ اگر میں اس پوری cost of eating out کو assume کروں versus 25 سے 30% جو میں نے آپ کی report میں دیکھا generally higher hand prices تو وہ کہیں نہ کہیں balance out ہو جائیں گے موسیقی